شہباز شریف گدشتہ دنوں ترکی میں مجود تھے پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب تھی اس طرح کی چار شپس پاکستان نے آرڈر کی ہوئی ہیں ترکی سے یہ تیسری تھی اور یہ ایک بہت بڑا دفاعی معاہدہ تھا پاکستان اور ترکی میں صرف یہ نہیں پاکستان چین سے بھی جدید وار شپس لے رہا ہے جس سے اپنی بحریہ کو مضبوط کر رہا ہے تاکہ ان فیوچر پاکستان کی بحری طاقت اس ریجن میں سب سے زیادہ ہو تو اس لیے شہباز شریف گئے تھے ترکی اور یہ جہاز بھی اب پاکستان پہن جائے گا لیکن دوسری جانب آپ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ اس وقت شہباز شریف کو لے کر ترکی کی عوام کیا سوچ رہی ہے اس حوالے سے کمپیر کیا جا رہا ہے عمران خان کے دورہ ترکی کو اور شہباز شریف کے دورہ ترکی کو کہ دونوں میں کیا فرق ہے ترکی کے پولیٹیشن ہیں رمضان آئیزول انہوں نے کچھ ٹویٹ کیے ہیں شہباز شریف کے دورے کے حوالے سے جس میں انہوں نے کہا کہ ترکی کی آبو ہوا بہت خراب ہو گئی ہے کل سے پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کیوں کیونکہ وہ ادھر ہے یعنی شہباز شریف کی طرف انہوں نے اشارہ کیا پھر ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ گدشتہ روز جب شہباز شریف ترکی آئے تو پورا ملک سوگ میں ڈوب گیا لیکن جب عمران خان آئے تو ترک قوم اور ترک پریس دونوں ایک الگ ہی جوش و خروش اور خوشی محسوس کر رہے تھے لیکن جب شریف آئے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا یعنی عمران خان آئے تو ترک پریس بھاگ بھاگ کر جاتے تھے کہ کوئی دو الفاظ عمران خان ان کے مائک پر بول دیں لیکن جب سے شریف آئے ہیں ترک پریس بھی پاس نہیں جا رہی تو یہ ہے اصل بات کہ جب ملک میں آپ ایک چور کو بٹھا دیتے ہیں اور ایک اماندار لیڈر کو اتار دیتے ہیں تو ایسے پھر عالمی دنیا میں بھی آپ کی عزت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا اور عالمی دنیا میں ملک تنہائی کی طرف جاتا رہتا ہے اس لیے قوم کی مرضی کے حکمران آنے دیں تاکہ ان کی اس ملک میں بھی عزت ہو اور جب وہ باہر جائیں وہاں بھی ان کی عزت ہو کیونکہ دنیا پہلے پاکستانیوں کو دیکھتی ہے کہ کیا پاکستانی اس لیڈر کی عزت کرتے ہیں تو پھر وہ ان کی عزت کرتے ہیں جیسے کہ عمران خان کو لے لیں جب سے وہ پرائم منسٹر بنے تھے ان کے خلاف پاکستانی عوام ایک لفظ نہیں سنتی تھی اس لیے جب وہ دنیا میں جاتے تھے پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر تو دنیا بھی ان کی عزت کرتی تھی کہ یہ ایک اماندار لیڈر ہے جس کو پاکستانی قوم بھی مانتی ہے